کرونا وائرس سنگین صورت اختیار کر گیا کرونا وائرس کے خطرات کے باوجود شہر کے ہسپتالوں میں انتظامات ماں کیے گئے سرویسس اسپتال کا ڈینگی وارڈ کرونا وارڈ میں تبدیل مگر سہولیات نہ پہ مریضوں کی آئیسولیشن کے پروٹیکول سمیت ایچ ڈی یو بنانا کارڈک مانیٹر صورتحال سے نمٹنے کے لیے عملے کی تربیت کی ناہی حفاظتی کٹمہیاں کی گئی پیچنگ اسپتالوں میں ہدایات کے باوجود این نائنٹی نائن ماسک کی خیداری بھی نہیں کی گئی کرونا وارث سے کیسے نمٹا جائے پنجاب حکومت کی حکمت عملی تیارت وزیراعلا عثمان بزدار کی زیر صدار کرونا کے حوالے سے اجلاس پیکی ایل آئی میں پچھتر بستروں پر کرونا آئیسولیشن وارڈ کائن سرویسس اسپتال کا ڈینگی وارڈ کرونا وارڈ میں تبدیل ضروری ساز و سامان خریدنے کے لیے 236 ملین روپے جاری شہر میں داخلی اور خارجی راستوں پر مسافروں کی اسکویننگ کا فیصلہ متاثرہ افراد کے لیے غیر آباد علاقوں میں ہسپتال بن راہی کی تجویز زیرے گار گورنر شہدی صلی اللہ وزیراعلا عثمان بزدار کی ملاقات کرونا وارڈ سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تبادہ خیال کیا گیا صابق وزیراعظم نواز شریف کی سمانت میں توصیل نہ دینے کے معاملے پر بھی گفت ہو کی گئی پنچاب میں کرونا وارڈ پھیلنے کا خدشہ محکمہ سکول ایڈیوکیشن نے صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا محکمہ سکول ایڈیوکیشن کا کہنا تھا سکولز میں چھٹیاں دینے کا فیصلہ مطالقہ اداروں سے مشاورت کے بات کیا جائے گا کرونا وارڈ پھیلنے کا خدشہ وارڈ سے بچاؤں میں استعمال ہونے والا سرجیکل ماسک مارکٹ سے غائب ہو گیا منافق اور مافی عوام کو دولوں ہاتھوں سے لوٹنے لگا ایک سو پچاس روپے والے ماسک کا پیکٹ ایک ہزار روپے سے تجابوس کر گیا قیمت میں کئی گناہ اضافے کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائے زخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی اور ماسک کی دستیابی اقینی بنانے کے لیے ریپ کو پابند کرنے کی ہدا پورونا وارس کی مریضوں کے انکشاف پر شہباز شریف کا اظہاری تشویش صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی حکمت اعملی بنانے چاروں وزرائے آلہ کا ہنگامی جلاس بلانے کا مطالبہ شہباز شریف تو صدباب کے لیے حکومتی اقدامات میں تاخیر پر تشویش وزیر آلہ نے چونل اسپتال کی اپگیڈیشن ایمجنسی کا افضا کر دیا تقریب میں خطاب وزیر آلہ کا اسپتال میں عالمی میار کی یونیورسٹی بنانے کا بھی اعلان بولے پی آئی سی سمیت لاہور کے دیگر اسپتالوں کے حالت بھی بہتر بنائی جائے گی وزیر آلہ کے اسپتال آمد شہریوں کے لیے زہمت بن گئی فیروسپور روڈ چھ گھنٹے تک بند رہنے سے مریض خواہ ہو گئے جناہ ہسپتال انتظام کے ناہلی جناہ ہسپتال میں مسجد کے واش روم میں خاتوں کے ہاں بچے کی پیداش ازراہ ہمات نامی خاتون بدھ اور جمیرات کی درمیان شب زچکی کے لیے ہسپتال آئی مبینہ طور پر ڈاکٹرز نے خاتون کو داخل کرنے کی بجائے لیبر روم سے باہر نکال دیا انتظامی نے تین سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل انکواری کمیٹی تشکیل دے دی تھانا مناوہ کے علاقے میں بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش واقع کی سی سی ڈی وی فوٹیج سٹی فورٹو کو محصول ادھر مناوہ پولیس کی کاروائی بچوں کو اغوا کرنے والا ملزم گرفتار پولیس اکام کا کہنا ہے کہ ملزم نے دو بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی اقتدائی تفتیش میں ملزم ذہنی مریض معلوم ہوتا ہے سی ڈی ڈی اور فین فورس کی کارکردگی سوال یا نشان مطلوب چھے سے انچاس دہشتگردوں کی ادم گرفتاری پر آئی جی پر ہم مطالقہ فورسیز اور افسران کی کارکردگی باعث شرمندگی قرار حکام کو دہشتگردوں کی فوری گرفتاری کے لیے اقدامات کرنے کی ہدا ہے پنجاب سیف سٹی آتھارٹی سفید ہاتھی ثابت ہونے لگا آتھارٹی کے شہر میں پانچ ہزار سے زیاد کیم بے تاہار خراب آتھارٹی کو مالی بہران کا سامنا میکمہ فانینس سے سات کرو روپے کا تقاسہ سیف سٹی کے لیے مختص پندرہ سو ملین میں سے آٹھ سو ملین سے زیاد مل چکے ہیں لاہوریوں کو جالی دودھ سے بچانے کے لیے ہم اقدام سرپرائز لاکو کی بجائے مستقل لاکو کا فیصلہ پنجاب فور اتھارٹی روزانہ کی منیاد پر داخلی و خارجی راستوں کی ناکہ بندی کرے گی شہر میں لائے جانے والا دودھ ٹیسٹنگ کے بعد پلیئر کیا جائے گا ٹرونو وارس کی پیشن ازار سعودی حکومت کی عمرہ زائرین پر پابندی ٹراول ایجنٹس اسوسییشن کی عدداران کی پریس کانفرنس کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر بارہ ہزار عمرہ زائرین سعودی عرب جاتے ہیں پیسے سے زائرین کے ساتھ ٹراول انڈرسٹی پر برا اثر پڑا ہے بولے پابندی پر روزانہ ویزا فیس کی مت نو کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے پیپر ملز مالکان کی منمانیاں پیپر کی قیمت میں دو روپے اضافہ کر دیا کوفیا مہنگی ہونے پر گاہاک اور تاجر بربلا اٹھے اردو بزار میں کاغذ ایک سو سولہ روپے پی کلو تک جا پہنچا زیشاند سحیل ملک کہتے ہیں کاغذ کی قیمت مسلسل وڑنے سے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں تین روز تک انسانی لاس جنگلے میں پڑی رہی کسی نے نوٹس نہیں لیا لڑکے نے جنگلہ کیسے پھلانگا کسی نے روکا کیوں نہیں وزیر جنگلی حیات اصد کھوکھر سفاری زو کے دورے پر برہم جنگلہ پھلانگنا سیکیورٹی کی گفتت گرار ریپورٹ طلب کر لی لاپتہ اٹھارہ سالہ نوزوان کی باقیار کزشتہ روز شیروں کے پنجرے سے برا مت ہوئی زو انتظامے کے دھمکانے پر غمزدہ والد دیتھانہ رائیونگ میں درخواستے بھی شفقت نامی افسر پر زباہ بند رکھنے کے لیے دباؤں دارنے کا الزام انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آج آخری روز سالہ نہ چار لاکھ روپے تنخواہ لینے والے افراد کے لیے گوشوارہ جمع کرانا لازمی گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے نام فائلن لس میں شامل نہیں ہو سکیں گے مسلم لکھ کاف بلتیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی چوہدری پرویزلائی سے سابق وفاقی وزیر رئیس مونی رحمت سمیت پارٹی راہمان کی ملاقات چوہدری پرویزلائی کہتے ہیں پاکستان مسلم لکھ کاف عوام کی ترجمان ہے عوامی مسال کو حل کروانا ہماری اولین ترجیح ہے پاکستان ائر فورس اور الہمرا آرکس کانسل کے زیر ہے تمام آپریشن سویفٹ ریٹورٹ کی جاد میں تصویری نمائش ائر وائس مارشل تارک زیر نے تصویری نمائش کے افتتاق کیا طلبہ نے ابھی لندن کی گرفتاری کے واقعے کیوں درامہ کی شکل پیش کیا نمائش میں ائر فورس کے شاہینوں اور تیاروں کی پینٹنگز بھی پیش کی گئے پاکستان ایٹمنسکریٹیو سروس کے سپیشل آز ٹریننگ پروگرام کی پاسنگ آؤٹ تقریب گورنر چوہدری سرور کی خصوص شرکت پاس آؤٹ ہونے والے آفیسرز نے سرٹیفیکیٹ اور شیلز تقسیم کی کہتے ہیں آفیسرز آوام کو ریلیز دیں گے تو ملک آگے بڑھتا جائے گا چار عدو کے لیے سولہ امیدواروں میں سخت مقابلہ متوقع اتاہی نصر اللہ پکسور بٹر اور چوہدری ولایت علی بار کی صداحات کے لیے آمنے سامنے انیس ہزار سے زائد وقلہ بائیومیٹرک پوٹنگ کے لیے اہل کرا فیڈریشن او پاکستان چیمبرز اور سٹیٹ بینک کے اشتراک سے سیمینار کاروباری افراد کو آن لائن کلیکشن آف ٹیکسز اور ایس ایم ایس فائننس کے حوال سے آگاہی دی گئی سیمینار میں ڈاکٹر محمد ارشد روحی رزوان محمد علیہیہ رفت مالک سمیں دیگر کی شرکت آئی جی پنجاب شویر دستگیر کی آتھ سالگیرہ ساتھی افسران دوست احباب عزیزو کاریب اور اہل خانت کی جانے سے مبارک بات نیک خواہشات کا اصحاب پنجاب مارشل آرٹس کیمز پیٹ آئیکوانٹو کے مقابلے آٹھ مختلف کیٹیگریز کے لیے پانچ ٹیمیں مددے مقابل چالس بوائز اور گرلز فائٹرز نے مقابلوں میں حصہ لیا کروڑا وائرس پھیلنے کا خدشہ وائرس سے بچاؤں میں استعمال ہونے والا سرجکل ماسک مارکٹ سے غائب ہو گیا منافق اور مافیا عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگا ایک سو پچاس روپے والے ماسک کا پیکٹ ایک ہزار روپے سے تجابوس کر گیا قیمت میں کئی گناہ